موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پرائر فور فرنس کے اندر دوستو کافی ٹائم کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں نے لو برڈ کے کچھ ٹیل لگائے بھی تھے میرے پاس بریڈنگ بھی شروع ہو گئی تھی لیکن کچھ ایسے مسئلے مسائل آئے جن کی وجہ سے جو اگز وغیرہ تھے وہ ڈیڈ انجل ہو گئے اس کی وجہ سے جو پہلے میرے دو کلچ تھے وہ ضائع ہوئے ٹھیک ہے آپ میرے پاس ماشاللہ کچھ برڈز کے بریڈ آئی ہے تو میں نے سوچا اسی کے اوپر ویڈیو بنا دی جائے آپ کے لئے اور میں نے کچھ میوٹیشن کے برڈز پرچیز کی ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جائے جو نیکس سیزن کے لئے میں نے پرچیز کی ہے چلے ہم دوستو اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کیج نمبر ون سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس پارل بلو سپلٹ اینو کا پیر ہے ھیک ہے مجھے آپ پتہ چلا ہے یہ میرا مل سپلٹ اینو ہے ٹھیک ہے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا میل سپلٹ تینو ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے پیسٹل بلو کی فیمیل لگائی رکھی تو ہم مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ میرا سپلٹ اینو کا پیر ہے تو اس کی پروغریس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ضرور بولیے گا دوستو یہ میرے پاس فرسٹ بریڈ آئی ہے ماشاءاللہ اس پیئر کی پہلے دو اس نے آپ کو پتا ہے کہ کلچ جو ہے خراب کیے تھے مطلب کہ dead in shell ہو گئے تھے اس کے جو پہلے تھے یہ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے یا تو پیسٹلینو ہے یا پھر ڈیکینو کا پیس نکلا ہے میرے پاس یہ ایک ماشاءاللہ یہ فرسٹ بریڈ ہے اس پیئر کی میرے پاس جو ہے ٹھیک ہے اس میں البائنو بھی آیا ہے میرے پاس البائنو ریڈ آئیز بھی آیا ہے اور ماشاءاللہ ڈیکینو بھی میرے پاس امید ہے کہ آیا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے ماشاءاللہ چھے چکس تھے ایک میں نے اس کا چک فرسٹر کر دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا چلے دوستو ہم اپنے نیکس پیر کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ میرا لٹینو ٹو البائنو کا پیر ہے ٹھیک ہے اس کی بھی فرس ٹائم بریڈ آئی ہے اس کے بھی پہلے دھوک لچ خراب ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اب بھی ان کی بریڈ آئی ہے میں اس کی بریڈ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ اس کے چکس آئے ہیں ٹھیک ہے ایک چکس کا ایک میں نے فرسٹر کیا ہوگا ہے البائنو کا اس کے نیچے ٹھیک ہے اس کا ریڈ ڈائز لٹینو ریڈ ڈائز سپلٹ البائنو کا پیس نکلا ہے تو یہ میری نیکسٹ نیکسٹ ڈیر کی ورکنگ کے اندر یوز ہوگا دوستو ماشاءاللہ ضرور بولیے گا پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ ضرور بولیں گے میرے پیارے دوست یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ میرا البائنو کی فیمیل ہے اور اس کے ساتھ پار بلو کی فیمیل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے بلو ماسک کا میل لگایا ہوگا اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک چک یہ باہر ہے ٹھیک ہے اس کا پہلے کلچھ ہے تو اس کے پہلے کلچھ میں پانچ چکس آئے تھے جن میں سے ایک چک میرے پاس ابھی ہے چار اس کے ایکسپائر ہو گئے تھے فسٹ پلچھ کے اندر ٹھیک ہے اب یہ اس کا سیکنڈ کلچھ ہے ٹھیک ہے اس کے میں پروگرس دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ایک چک یہ رہا ہے اس کا اور لینگ بغیرہ بھی اس کی یہ دیکھیں لینگ اس نے دوبارہ کر دی ہے ٹھیک ہے فیمیل نے اور تینوں چکس اس کے یہ دیکھیں دو چکس یہ ہیں اس کے ایک چک یہ ہے ماشاءاللہ کافی ہیلدی چکس ہیں اس کے یہ دوستو فور سیل ہیں اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو وہ مل جائیں گے یہ ماسک کے اندر ہے ٹھیک ہے ماسک پرسناٹا کے اندر ہے پار بلو پرسناٹا ٹھیک ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو اس کو مل جائیں گے میں فون نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر کسی بائیس کو چاہیے ہوں تو وہ رابطہ کر سکتا ہے یہ دیکھیں دوستو ماشلا یہ ہماری نیکس پیرنگ ہے یہ دیکھیں میں نے فشل کے ساتھ لگایا ہے تاکہ جو میرے پاس ٹکس آئیں وہ آئیں گے تو فشل ہی لیکن وہ ایک بلو کا سپلٹ ہوں گے ٹھیک ہے فشل سپلٹ بلو ٹکس لینے کے لیے میں نے لگایا ہے تاکہ میں سو نیکس ٹیئر کی ورکنگ میں یوز کر سکوں ٹھیک ہے اس سے جو ہمارے پاس آئیں گے کہ وہ آئیں گے تو سارے فشل ہی اس پیرنگ سے لیکن وہ کیا ہوں گے وہ بلو کے سپلٹ ہوں گے ٹھیک ہے بلو ماس کی فیمیل ہے اور فشل کا میل ہے اس کے ساتھ کافی ہیلڈی یہ جو بچھی آئیں گے اس سے ہمارے پاس وہ بہت سٹرانگ جینز کے مالک ہوں گے ٹھیک ہے اس کی بریڈ نہیں آئی یہ میں نے فرسٹ لگایا یہ سمجھ لے کہ ابھی لگایا کچھ دن پہلے یہ بانڈ ہو گیا پھر امید ہے کہ یہ ایک بریشک کر دے گا میرے پاس نا لینگ وغیرہ کر دے گا یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ فشل کا میرا پیاد ٹھیک ہے اس کے بھی پہلے دو کلا چس کے ویسٹ ہوئے ٹھیک ہے یہ اب اس کا کلچ ہے تو مید ہے اس کے اندر میر پاس چکس اس کے آ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اندر بیٹھا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پروگرس اس کے کے اندر میں نے تین جو ہیں ایکز بغیرہ فوسٹر کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ یہ ایکز ہیں سوری تین میں کہہ رہا تھا دو میں نے اس کے اپنے اور تین میں نے البائنو بلیک آس کے فوسٹر کیا ہے اس کے نیچے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچوں کے پانچوں ماشاءاللہ فرٹائل ہیں ان میں کچھ تین کے اندر چکس نکل جائیں گے تو پھر میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں دوستوں یہ ایک اور میر پاس افشل کا پیر ہے اس کے بھی بریڈنگ آئی ہے ایکز بغیرہ اس نے لے کیا ہوئے ہیں اور ایکز اس کے ماشاءاللہ ساتھ ہیں ساتھ کے ساتھ فرٹائل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں نیکٹ پیر کی طرف ہم چلتے ہیں چلیں دوستوں اب اس پیر کو چیک کرتے ہیں یہ میرا البائنوں کا پیر ہے ٹھیک ہے اس کے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایگز کا آگیا ہے اس کے میں نے جو پہلے کے ایگزوں تھے چھے ایگز تھے تو میں نے اس کے چھے کے چھے ایگز پوسٹر کر دی اس نے دوبارہ دیکھیں لہنگ بغیرہ کر دیا ہے یہ دوستوں دوستوں یہ پیر میں نے دو پیر اس طرح لگائیں ہیں بلو ماس کے مطلب کہ یہ سمجھ دیں کہ دو پیر کو توڑ کے میں نے آپس میں ایک چین کیا ہے تاکہ میں ان کے چکس جو ہیں آپس میں پھر دوبارہ سے ایکسچینج کر کے ان سے سپلٹ بائے سپلٹ لے سکوں یہ دیکھیں یہ میں نے دو پیر اس طرح کیا ہے ان سے میں پوسٹر کے توڑ تو بچے پلباز سکتا ہوں نیکس ٹیئر میں اگر میں چاہتا ہوں تو لیکن میرا جو مائنڈ ہے ان سے چکس لے کے ان کو آگے یوز کرنے کا مائنڈ ہے چلیں دوستوں ہم نیکس پیرنگ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں یہ ماشاءاللہ میرا والیٹ کا پیر ہے سنگل فیکٹر والیٹ کا پیر ہے ماس کے اندر پر سناٹا میں ٹھیک ہے یہ سنگل فیکٹر ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا پیر اس کی بھی ماشاءاللہ لینگ آگئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لینگ یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ اس کی لینگ آگئی ہے اور اس کے چار پانچ ایکس آگئے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بولیں دوستوں آپ کو پتا ہے نظر تو پتھر کو بھی چیر دیتی ہے یہ تو بچارے برڈز ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ضرور بولیں کریں چلیں ہم اب میں آپ کو نیو برز جو پرچیس کیا وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں میں یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ یہ ملی فشریہ کلیر ہیڈ کے اندر ٹھیک ہے لو فشریہ کلیر ہیڈ سپلٹ اینو یہ سپلٹ اینو ہے تو یہ میں نے اسمان بھائی کے سیٹ اپ سے پرچیس کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ہیلتی ہے اور یہ نیکسٹ یئر میں یوز کروں گا ابھی اس کا کوئی فائنل نہیں کیا نہ ڈین اے وغیرہ کروائیا تو ان کی برز کی جب آپ کو پتا ہے کہ وہ آ جائیں گے دوسرے چکس اس البائنوں کے تو پھر میں سب کا ڈین اے کرواؤں گا نیکسٹ یئر کی پیرنگ کے لیے یہ دیکھیں ایک یہ میں نے پرچیس کیا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ایک یہ میں dollars میں نے پرچیس کیا но یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ اسمان بھائی کے سیٹ اپ سے پرچیس کیا میں نے گجرانوالا را والچینٹ اسمان بھائی کے سیٹ اپ سے پرچیس کیا میں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ہیلتی اور دبل شکر کے اندر ہے یہ دیکھیں ماسکنگز کیشی کےٹرے ماشاءاللہ کافی اچھی ہے اور صرف حیٹ کے اوپر lone یہ ریکھیں اور سپلٹ ٹیس ہیں یہ میں نے کریم ایک کے لیے پرچیس کیا ہے اور امید ہے کہ میرے پاس نیکس پیئر کریمینوں بھی آئے گا امید تو ہے باقی اللہ کی جو مرچ یہ دو برڈ میں نے پرچیز کی ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ جو پہلا چک تھا چک ہے پہلے کلچ کے اندر میرا والٹ پار بلو اور بلو ماس کے اندر سے جو چک نکلا تھا پہلے کلچ میں وہ یہ ہے چک ہے چار چک اس کے ایکسپائر ہو گئے تھے پس یہ ایک چک بچا تھا تو یہ اب بک ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک بک ہے باقی ہے یہ تین میرے پاس پار بلو کے پیس ہیں اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو پر سناٹا کے اندر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے مجھ سے گجران والا میں اس کو کسی بھی جگہ پر چاہیے ہو تو میں اویلیبل کر دوں گا یہ دیکھیں دوستو آپ کو بتا ہے میرے پاس رنگ نیک کا پیر بھی تھا چک ہے اور ایک ہینڈ اینڈ رنگ نیک پٹھا بھی تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہیں وہ دونوں ایکسپائر ہو گئے اس کا میل بھی ایکسپائر ہو گیا اور جو وہ دوسرا ہینڈ اینڈ اینڈ تھا وہ بھی ایکسپائر ہو گیا تو فیمیل میرے پاس اویلیبل ہے ماشاءاللہ بریڈر فیمیل ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو میں نے سوچا ہے کہ سیل کر دوں اسے اگر کسی بھائی کو پھر بھی چاہیے ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے گجران والا میں کسی بھی جگہ پر چاہیے ہو تو اویلیبل ہو جائے گی بریڈر فیمیل ہے ٹھیک ہے اور بلکل تیار ہے بریڈ کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو کچھ یہ پٹھے وغیرہ میرے پاس بجس کے ہیں سمپل بجس کے پٹھے وغیرہ اگر کسی بھائی کو بجس کا چاہیے ہو یا بریڈر پیر کسی بھائی کو بجس کا چاہیے ہو تو mun toothpں پر کھی مل جائے گا گجران والا کے اندر یہ کارگو نہیں ہیں ڈاستو اگر کوئی گجران والا سے بھائی لینا چاہیے تو اس کو مل جائے گا ٹیک ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہیں بڑھا بریڈر پیر بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو پٹھے وغیرہ چاہیے تو پٹھے وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں جائے گا ہوگو کا پیر بھی ہے میرے پاس اگر ہوگو کا پیر چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ بجس کے کلونی ہے اس میں سے اگر آپ کو بریڈر پیر چاہیے تو بریڈر پیر بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ پتھے وغیرہ آپ کو چاہیے تو پتھے وغیرہ بھی مل جائیں گے دوستو اس کے اندر کرسٹ کے پیسز بھی کچھ ہیں اس کے علاوہ جو ہیں پتھے وغیرہ بھی ہیں بڑے بھی ہیں اگر کسی بھائی کو بریڈر پیر چاہیے بریڈر پیئر بھی مل جائے گا اور کسی کو پٹھے وغیرہ چاہیے تو پٹھے وغیرہ آپ بھی مل جائیں گے یہ گجران والا کی اندر ہی ملیں گے دوستو گجران والا سے باہر نہیں ملیں گے کوئی بھائی اگر رابطہ کرتا ہے تو وہ گجران والا سے ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو ایک یہ بلیک کولر ڈاو کا پیئر بھی ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو یہ بھائی کو یہ بھی چاہیے ہو تو یہ بھی اویلیبل ہو جائیں گے گجران والا کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ چلیں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ٹائم ٹرائن ملتی رہے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ